پاکستان کی ایک نوجوان شاعر محترم جناب زین شکل بھائی خوبصورت لبالہجے کے مالک ماشاءاللہ ان کی ایک خوبصورتی نظب جو میرے دل کے بہت قریب ہے آج آپ سب کی سماعتوں کے نظر کرتا ہو نظب کا عنوان ہے ملو مجھ سے فرماتے ہیں کہ ملو مجھ سے کہ ملنا ہے مجھے تم سے کسی شاداب نگری کے کسی برباد کھتے کے بڑے ویران کونے میں کسی بے چین لمحے میں بڑے بیتاب سینے سے لگانا ہے تمہیں میں نے جہاں پر ہجر کے موسم بھی اپنا رخ بدلتے ہو جہاں پر آرزوں کا کبھی نہ خون ہو پائے جہاں تم سے بچھڑنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو جہاں پر خواب تابینے بھی اپنے ساتھ لاتے ہو جہاں پر آنکھ کھلتی ہو تو میرے سامنے تم ہو جہاں پر نین بھی مجھ کو تمہارے ساتھ ہاتی ہو تمہارے ساتھ ہونے سے خضا بھی کھل کھل آؤٹھے خضا بھی مسکر آؤٹھے جہاں نہ بھوک اور افلاس سے بچے بھی لگتے ہو جہاں سر کی ردہ لاچہر کا ماتم نہ کرتی ہو جہاں نہ شہر جلتے ہو جہاں نہ بے سروپا آبتوں سے لوگ مرتے ہو جہاں پر دوسروں کے خون سے نہ بیاز بھجتی ہو جہاں پر صرف بے پیعہ محبت کا بسیرہ ہو جہاں بس نین ملتے ہو دلوں کو چین آ جائے جہاں بیٹھے بٹھا ایک ہسی پر پیار آ جائے تو ساری عمر بس اس ایک ہسی کے نام ہو جائے تو سوچو تم کسی شاداب نگری کا کوئی بڑباد سا کھتا کوئی ویران سا کونہ صدا آباد ہو جائے تمہیں سینے لگا کر دل کی بہتابی ٹھہر جائے یہ کہنا ہے مجھے تم سے زمانے کے جھمیلوں سے بچا کر اپنی نظروں کو چھوڑا کر ہاتھ دنیا سے وہاں ایک بار آ جاؤ کہ اب بھی منتظر ہوں میں جہاں تم سے بچھڑنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو یہی خرکت میں لکھتا ہوں ملو مجھ سے کہ ملنا ہے مجھے تم سے پرے بیٹھا آپ سینے سے لگانا ہے تمہیں میں ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ مجھ سے آپ کوئی ملتا نہیں ویسے کہ جیسے تم ملے مجھ سے ملو مجھ سے کہ پیچانی نہیں جاتی سنائی دینے لگتی ہے مجھے خاموش ہی آئے سے کہ جیسے دل کی دھرکن سانس کے ٹکروں سے مل کر بے سروپا اور ایک بے زابطہ ترتیب سے بس شور کرتی ہو ملو مجھ سے کہ اب راتیں اجب سرگوشیاں کرتی ہیں مجھ سے اور کچھ ایسی اجب باتیں سناتی ہیں جنہیں میں سنتو لیتا ہوں مگر سہتے ہوئے کانوں سے اتنا خون رستا ہے کہ مقتلگاہ کا منظر سا بن جاتی ہیں آنکھیں بھی جگر کے پار سے بھی درد کی آواز آتی ہے تمہیں میں یاد کرتا ہوں میں سب کچھ بھول کر ایک بس تمہیں ہی یاد کرتا ہوں مگر کب تک کہاں تک اور پھر کیسے سہوں سب کچھ تمہارے بھی کہوں کس سے ملوں کس سے کہ مجھ سے اب کوئی ملتا نہیں ویسے کہ جیسے تم ملے ایک بار ہی مجھ سے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ بے ترتیب ہوں ترتیب دے جاؤ ملو مجھ سے کہ میرا جسم بھی اب سرد ہے سانسیں رکی ہیں آو اب جذبات کی حدت سے میری روح میں ایک روح کو تحلیل کر دو اور محبت کی اس آمیزت سے میری سانس کو تحریک دے جاؤ ملو مجھ سے کہ لکھنا ہے تمہیں میں میں خود اپنے دل کے صفوں پر غزل کی شکل میں یا پھر نظم کے ایک نیرالے انگ میں ایسے کہ جس کے ہجر بھی تم ہو تمہیں تشبیہ تمہیں استخارہ گئی ملو مجھ سے کہ دانیستہ تمہیں سے روٹ کر پھینے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ مدت سے نہیں دیکھا تمہیں میں نے تمہیں سوچا بہت ہے اور تمہارا سامنا کرنے کی حاجت ہے تمہارے سامنے ایک بار پھر خاموش رہ کر چیکنا ہے اور تمہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں یہی ایک بات کہنی ہے مجھے اب بھی محبت ہے مگر پہلے سے زیادہ ملو مجھ سے مجھے ایک بار پھر سے پوچھنا ہے کون سے انداز میں بالوں کو کنگی سے بناوں جس سے میں اچھا لگوں تم کو مجھے ایک بار پھر سے پوچھنا ہے کیا تمہیں میں یاد آتا ہوں مجھے یہ پوچھنا ہے کیا ہوا اس ڈائری کا جس میں میرے شیئر لکھے تھے تمہیں سب یاد ہیں کیا تمہیں وہ یاد ہیں اب بھی تمہیں مل کر مجھے خود آپ اپنی ذات سے ملنا ہے خود سے پھر تمہارے بارے میں میں نے ضروری بات کرنی ہے تمہارے نام میں نے پھر سے اپنی ذات کرنی ہے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ مدت سے نہیں دیکھا تمہیں ملو مجھ سے زمین کی موت واقعہ ہو رہی ہے اور میں اب تک اسی سرحد پہ بیٹھا ہوں جہاں تم نے بٹھایا تھا میری آنکھوں کی جھاگل میں کوئی آنسوں نہیں باقی مجھے رونے کی حسرت ہو رہی ہے رو نہیں پاتا تسلی خوف میں بدلے تو میرا ڈر مجھے ڈسنے کو آتا ہے ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ میں نے زندگی بھر تم سے ملنے کے سیوا چاہا کچھ بھی نہیں میرے ادھرے ہوئے سینے کو دیکھو اور پہچانو کہ یہ کسر محبت اس طرح برباد ہی کب تھا تمہیں ہجرت پہ لکھی ساری نظموں کی حبر ہے نا تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ ہجرت پر کوئی بھی نظم لکھنے سے خلا پورا نہیں ہوتا ملو مجھ سے ملو مجھ سے کہ میں ہجرت پہ لکھی نظم جیسا ہوں جہاں مصروں کے باہر تک مائنی کا خلا پھیلا ہوا ہے بھڑ نہیں پاتا ایک ایسا شخص جو مجھ میں تمہارا نام لے کر مر رہا ہے مر نہیں پاتا ملو مجھ سے ملو مجھ سے مجھے اس شخص کو اس نظم سے مقتی دلانی ہے ملو مجھ سے نگاہوں کے اشاروں سے پرے ہو کر زمانے کے فشاروں سے پرے ہو کر گھلوں سے اور بہاروں سے پرے ہو کر کسی بیچین دریہ کے کناروں سے پرے ہو کر ان اندے ان آنکھوں سے نکلتی آپ شعروں سے پرے ہو کر ہمارے دل میں پھیلے ایک گھنے گن کے سیا جنگل میں بکھری درد کے پیروں کی شاہوں اور رستوں میں کہیں بکھری پری کچھ سخت چھاروں سے پرے ہو کر ملو مجھ سے ملو مجھ سے خساروں سے پرے ہو کر اکیلے تم اکیلا میں ملو مجھ سے ہزاروں سے پرے ہو کر زمین کی وسط محدود ہیں پھر بھی جدائی کیوں نگاہیں پھارکڑ تکنے لگتی ہیں راہ گزر ایسے کہ جیسے آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ایسی جدائی ہے مسلسل جو ہمیں باور کرا دی ہے کہ جیسے لا مقا کی وسطوں میں بھی نہیں ممکن تمہیں ملنا تمہیں ملنے کی خاطر آسرے کی سخت حاجت ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں کوئی بھی آسرہ لے کر کسی مہتاج لمحے کی کسی ٹوٹی ہوئی ساتھ میں اب تم سے نہیں ملنا مگر تم جس قدر چاہو جہاں چاہو بھی لو مجھ سے مگر دیکھو سہاروں سے پرے ہو کر مجھے معلوم ہے مجبور ہو مہجور ہو میری غدوں سے دور ہو یا پھر کسی بھی کام میں مصروف ہو تو ملنے ہی سکتے مگر پھر بھی گزارش ہے ملو مجھ سے اسے چاہو تو میری آخری خواہی سمجھ لے پھر بھی لو مجھ سے پھر بھی لو مجھ سے مجھ'S مجھل مجھے ریز مجھے شکری ویٹ مجھے ملو مجھے موسیقی